یہ جی میں نے اس میں ڈال دیا تمام انگریڈینٹس بس آپ نے ڈالتے جانے اور پھر آپ بس نہ جادو دیکھنا اس فیشل کا فیشل کہہ رہی ہوں اس فیس ماسک کا کہ کیا ہی زبردست گلو آنے والا آپ کے موں پہ چمک جائے گا آپ کا موں ہاں جی تو آپ لوگوں کو پتہ تو چلی گیا ہوگا کہ آج جو ہم فیس پیک بنا رہے ہیں وائٹننگ فیس پیک وہ اس میں بہت ہی سپیشل آج میں اپنا سیکریٹ انگریڈینٹ شیئر کرنے والی ہوں جو ہماری سکن کو بہت ہی زیادہ پلمپی اور گلوئنگ بنا دے گا ہاں جی گائز تو جن لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے سلون جانے کا یا فیشل سٹیپس فالو کرنے کا یا گھر میں ہی بہت سارے سٹیپس کرنے کا تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہی ہے کیونکہ آج میں آپ لوگ کو فیس کا گلو پیک سکھاؤں گی کیسے بنانا ہے اور کیسے آپ نے لگانا ہے ایت سے پہلے پہلے آپ لوگوں کی سکن جنسی ہے وہ چمک جائے گی اور سکن ٹون جنسی ہے وہ آہستہ آہستہ نیٹ ان کلین ان فیر ہوتی جائے گی کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا سکپ کیے بغیر دیکھنا کیونکہ اس میں میں ایک اور سٹیپ آپ لوگ کو بتاؤں گی جس سے آپ کے ریزلٹس جنسے ہیں وہ اور زیادہ ایکسٹرا ایکٹیو ہو جائیں گے آپ کی سکن اور زیادہ نیٹ ان کلین ہوگی اس کے ساتھ زیادہ اچھا ریزلٹ بنے گا آپ کی جو بھی آپ فیس پیک ہی اپنا پلائے کریں گے اپنے فیس پہ تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور غور سے دیکھنا ہے اگر کوئی کنفیوجن پھر بھی ہو رہی ہوئی تو لازمی مجھ سے کمنٹس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کوسٹن ہلو ایبروان ویلکم بیک تو مای یوٹیوب چینل حبیبہ چودری کیسے آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہاں جی تو اپنا وائٹننگ گلوئنگ ماسک بنانے سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے ابھی سے لائک کر دیں اور میرے یوٹیوب کے چینل حبیبہ چودری کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئرکن کو لازمی آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن حبیبہ چودری کے یوٹیوب چینل میں آپ لوگ کو ایزی سے مل سکیں جی گائز تو وائٹننگ گلو پیک کو اور زیادہ اس کا ریزلٹس کو ایکٹیف کرنے کے لیے جو ہم نے چیز یوز کرنی ہے اپنے فیس پہ وہ ہے جی ایک ٹونر بہت ہی کمال ٹونر ہے بہت ہی اس کے نا جن سے ریزلٹس ہیں بہت ہی اچھے ہیں میں اس کو بہت سالوں سے یوز کر رہی ہوں مطلب کہ جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا یا رائس وارٹر مجھے جلدی بنانا نہ ہو یا ختم ہو گیا ہو تو پھر میں یہ جن سے ٹونر ہونا یہ تو میں ریگلر اپنی سکن پہ یوز کرتی ہوں اس سے میری سکن آہستہ آہستہ لائٹر سے لائٹر ہوتی گئی یہ جو ٹونر ہے یہ ایزی لی آپ لوگ گھر میں منا سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے یہ ہے جی ہمارے پاس روز وارٹر یہاں پہ ہم نے روز وارٹر لیا ہے اور آپ نے بوٹل میں ڈال لینا ہے روز وارٹر اچھا یہ روز وارٹر آپ نے اتنی کونٹی ہی بنانی ہے جتنی آپ 5-6 دیز جن سے ہے وہ یوز کر سکیں سٹور کرنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی لیکن پہلے ہم بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اچھا یہ جو چیزیں آپ نے آج سے ہی سٹارٹ کرنی ہے آج سے ہی بسنا شروع کر دیں اور ایت تک اپنی سکین کو جن سے نا وہ چمکدار سا بنا دیں اور خوبصورت سا بنا لیں اچھا جی یہاں پہ ہم نے لینا ہے ایک لیمن اچھا موسٹی لوگ کہتے ہیں لیمن سے ہمیں رییکشن ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے ٹمکانا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ سکین پالشز سالونز میں ہارش قسم کی کروا سکتے ہیں تو یہ لیمن تو جو نیچرل فوڈ ہے جو ہم کھاتے بھی ہیں تو یہ ہمارے اندر نہیں نقصان دیتا تو باہر کیسے نقصان دے گا بس یہ ہے کہ جن لوگوں کی سینسٹیو سکین ہوتی ہیں وہ اس کا استعمال تھوڑا کام کونٹیٹی میں کریں یا پھر وارٹر کے ساتھ ایڈ کر کے کریں یا روز وارٹر کے ساتھ ایڈ کر کے کریں کسی بھی چیز کے ساتھ ایڈ کر لیں وارٹر یا روز وارٹر اس سے اس کی جنسی اچنگ ہوتی ہے یا آپ کی سکین پہ جنسی ایریٹیشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوں گے تو ہم نے یہاں پہ لیمن جنسی ہے وہ سارا کا سارا ایڈ کر دینا ہے اور جن لوگ کی سینسٹیو سکین ہے وہ یہاں پہ ہاف لیمن یوز کریں ادروائز جن لوگ کی نارمل سکین ہے یا اویلی سکین ہے یا کامبینیشن سکین ہے وہ اس میں تمام کا تمام جو لیمن جوس ہے نا ایک جو لیمن ہے میڈیم سائز کا وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کے جتنے بھی پلپس ہیں نا یہ جو ان سے چھوٹے چھوٹے سے نکل رہے ہیں یہ بھی آپ نے ڈالنے ہیں اندر تاکہ اس کا اثر جو ان سے ہے نا روز وارٹر کا ہمارا جو یہ ہم وائٹننگ ٹونر بنا رہے ہیں وہ بہت اچھا اس کا ریزلٹس بنے تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے شیک کر دینا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کب لگانا ہے کیسے لگانا ہے اور کتنے ٹائم لگانا ہے آپ نے باہر بلکل نہیں رکھنا یہ آلویز آپ نے فریج میں رکھنا ہے اور جیسے کہ آپ تو سمر ہے ہمیں وائٹننگ ٹونر کی بہت زیادہ ضرورت ہے سمر میں ہماری سکن سانٹین ہو جاتا ہے باہر جاتے ہیں سکول کاللج جاتے ہیں بچے سکول جاتے ہیں تمام سکنز جو انسی ہیں وہ ڈل سے ڈل ہوتی جاتی ہیں تو اس سکن کو مینٹین کرنے کے لیے اس سکن کو ریپیر کرنے کے لیے اس سکن کو فیر کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ ٹونر لازمی استعمال کرنا ہے چاہے وہ بچے ہو یا بڑے ہو یا بڑے ہو یا بندے ہو یا عورتے ہو تمام نے یہ جنسی ریمیڈی ہے وہ ڈل ہے یہ ٹونر آپ اپنے بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں جب وہ سکول سے آ رہے ہیں یہ سکول جا رہے ہیں تو فیس واش آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے فیس واش کے بعد جو بھی آپ فیس واش ڈیوز کرتے ہیں چاہے وہ ہوم میڈ ڈیوز کر رہے ہیں یا وہ آپ مارکٹ ویس ڈیوز کر رہے ہیں اپنے فیس کو اچھی طرح نیٹ کلین کر لینا ہے اس کے بعد جب بھی آپ فیس واش کریں گے جب جب دن میں جتنی بار پانی سے بھی مود ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ ٹونر لازمی اپلائے کرنا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے جتنا زیادہ آپ لگائیں گے آپ کی سکن پہ پینٹریٹ ہوگا آپ کی سکن جنسی ہے وہ اور زیادہ نیٹ کلین ہوگی آپ کی سکن کی ٹون جنسی ہے وہ شرطیا چینج ہوگی اگر آپ اس کو ریگولیریٹی سے لگاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے پورا فیس کو کلین کر لی ہے اچھا میں نے آلریڈی کلین کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے پورے مو پہ اچھی طرح سے اپلائے کر لینا ہے اچھا موسٹلی لوگوں کو ٹونر لگانے کا بھی بلکل طریقہ نہیں آتا ہے کیس طرح سے لگانا ہے اس کا لگانے کا طریقہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس سپری کر دینا ہے اور وہ بس ہمارے ٹونر لگ گیا اس کو سکن پہ پینٹریٹ بھی کرانا ہوتا ہے ابزارب کروانا ہوتا ہے تو ایبزارب کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھی طرح آپ نے پورے فیس پہ یہ ٹونر اپلائے کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے پورا مو جنسا ہے وہ ویٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری سکن پہ آلریڈی اس کا ویٹنیس ہے اس کو ہم نے پینٹریٹ کرانا ہے اپنی فنگر ٹپ سے اس طرح سے جب بھی آپ نے ٹونر لگانا ہے چاہے وہ آپ مارکیٹ بیسٹ لگا رہے ہیں یا ہوم بیسٹ لگا رہے ہیں آپ نے اسی طرح سے پوری سکن پہ پینٹریٹ کروانا ہے اچھے طریقے سے تب ہی آپ کے ٹونر کے ریزلٹس آتے ہیں چاہے وہ آپ رائس وارٹر والا ٹونر بھی استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے اسی طرح سے پینٹریٹ لازمی کروانا ہے اپنی سکن پہ اس طریقے سے باڈی پارٹ پہ جہاں پہ بھی آپ کے ڈاکنس ہے آپ اس ٹونر سے اپنی ڈاکنس کو کلیر کر سکتے ہیں آپ کی سکن جنسی ہے وہ آہستہ اہستہ وہاں سے ٹون چینج ہوتی جائے گی آپ کے نیکلز جنسے ہوتے ہیں وہ ڈاک ہو جاتے ہیں وہاں پہ لگائیں ہینڈز پہ لگائیں نیک پہ لگائیں تو یہ آپ نے ریگولر لگانا ہے آپ رات کو بھی لگا سکتے ہیں آپ رات کو لگا کے سو بھی سکتے ہیں جتنے بھی سکن سٹپس ہیں وہ فالو کرنے ہیں سیکونس سٹپ بائے سٹپ ٹونر کب لگانا ہے موسٹرائزر کب لگانا ہے وہ تمام چیزیں جنسی ہیں نا وہ اپنے اکارڈنگلی آپ لوگوں نے سیٹ کر کے لگانی لازمی ہے اور یہ رات کو لگا کے لازمی سونا ہے آپ لوگوں نے آج سے ہی میری بات سننے بس آپ لوگوں نے یہ تمام چیزیں جنسی ہیں نا ابھی سے اسی طرح سے فالو کرنا ہے آج جی ہم اب بناتے ہیں اپنا فیس پیک فیس پیک کے لیے ہمیں یہ تمام چیزیں چاہیے ہیں باری باری میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کیا کیا یوز ہوگا اس میں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایک کام لازمی کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا vlog چینل بھی ہے حبیبہ چودری vlogs تو لازمی آپ لوگ میرے vlog چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز بھی دیکھا کریں لائک کیا کریں اور جیسے کہ میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی ہے اید کے ایڈریسز کی اید کی جو میں نے شاپنگ کی ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے جا کے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہوگا وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں بیبہ چودری vlogs میں تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے اس چینل پہ بھی جانا ہے اس کی بھی ویڈیوز کو لازمی لائک ووچ لازمی کرنا ہے آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنا چینل بند کر دوں پھر اگر چاہتے ہیں کہ میرا وہ چینل چلتا رہے تو لازمی اس چینل پہ بھی جائیں سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو دیکھا کریں وہاں پہ بھی جلدی سے اپنا فیس پیک بناتے ہیں اپنا وائٹننگ گلوئنگ پیک اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ایک تو بول لینا ہے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک وڑ بول چاہیے اس میں میں نے ڈالا ہوا ہے ویٹ فلور مطلب کہ آٹا جو ہم آٹا روٹیاں بناتے ہیں گھر میں جس آٹے کی وہ آٹا ہمیں چاہیے اور یہ آٹا بہت ہی کمال گلو لے کر آتا ہے ہماری سکن پہ آپ ایک بر لگا کے دیکھیں پھر کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیں گے کہ وہاں جی کیا گلو آ گیا تو یہاں پہ میں ون ٹیبل سپون جن سا ویٹ فلور کا ڈال رہی ہوں یہ میں نے ڈال دیا ہے اچھا جی اس کے بعد ہمیں چاہیے دہی مینز کے یوگرٹ یہاں پہ میں یوگرٹ لے رہی ہوں ون ٹی سپون بھی لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون بھی لے سکتے ہیں جتنا بھی آپ نے وہ آٹے کا جو پاورڈر ڈالا ہے اس کے اکورڈنگلی ڈالنا یہاں پہ میں نے دہی بھی ڈال دیا ہے آٹا بھی ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں آہ آلی ووائل ٹھیک ہے آلی ووائل میں بتاؤں گی کہ کون کون سی سکن ٹائپس نہ ڈالیں یا ڈالیں وہ میں آپ بعد میں بتاتے ہوں یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون انگریڈینٹس بس آپ نے ڈالتے جانے اور پھر آپ بس نہ جادو دیکھنا اس فیشل کا فیشل کہہ رہی ہوں اس فیس ماسک کا کہ کیا ہی زبردست گلو آنے والا آپ کے موہ پہ چمک جائے گا آپ کا موہ اس کے بعد ہمیں چاہیے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ہم کوئی دوسرا کلنزنگ والا بیکنگ سوڈا نہیں لے رہے یہ کھانے والا بیکنگ سوڈا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پہ بنی ہوئی ہے کھانے پینے کی چیزیں یہ چاڑ بنی ہوئی ہے چنوں میں جو ڈالتے ہیں بیکنگ سوڈا تو یہ ہم نے ڈالنا ہے یہ ہماری سکن کو بہت ہی زیادہ ہے ایک تو نیٹ کر دیتا ہے جنوں کی اویلی سکن ہوتی ہے وہ اویلی نیس ختم کر دیتا ہے آپ کی سکن کو بلکل چار چاند لگا دیتا ہے اگر آپ اس کو ویک میں ایک سے دو مرتبہ یوز کریں بہت کمال ریزلٹ آتا ہے اچھا یہ میں فیس پیک آپ کو آگے جا کے یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کتنے کتنے دیز میں لگانا ہے کیونکہ اب جیسے کہ عیدہ آ رہی ہے کہ آپ کو ڈیلی تو نہیں یہ فیس پیک لگائیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے دن چھوڑ کے آپ یہ لگائیں گے اچھا یہ یہاں پہ میں نے جو بیکنگ سوڈا ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اٹ لیسٹ ہاف ٹی سپون یہاں پہ ڈالنا ہے اچھا بیکنگ سوڈا کون سی سکن نہیں ڈال سکتی جن لوگ کی بہت زیادہ ڈرائی سکن ہے یا جن لوگ کی سینسٹیف سکن ہے وہ یہ نہ ایڈ کریں ہم ڈالیں گے یہاں پہ اپنا وائٹننگ ٹونر یہ آپ نے اپنے فیس پہ بھی لگانا ہے آپ نے اپنے فیس پیک پہ بھی ڈالنا ہے لازمی ہاں جی آپ بھی سکن کیر کریں تو اپنے بالوں کو پہلے اچھی طرح سے ٹائ اپ کر کے پھر اپنی سکن کیر کیا کریں تو یہاں پہ ہاں جی ہم نے پورے فیس پہ ماسک لگا لینا ہے اچھا اس ماسک کا لگانے کا طریقہ اور اتارنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس لئے غور سے دیکھئے گا اور جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ آلیو آئل کون سی سکن نہیں ڈال سکتی جن لوگ کی بہت زیادہ آئلی سکن ہوتی ہے وہ آلیو آئل سکپ کر سکتے ہیں جن لوگ کے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ماسک بنا رہے ہیں یہ آپ کے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز کو بھی ریموف کرتا ہے تو جن لوگ کی ڈرائے سکن ہے وہ بیکنگ سوڈا نہیں آئیڈ کریں گے اور باقی تمام چیزیں ایڈ کریں گے ہاں جی تو فیس پہ اچھی طرح سے آپ نے اپلائے کر کے پورے فیس پہ اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر دو سے تین منٹ مساج کرنا ہے اس فیس ماسک کو فیس ماسک کو اچھی طرح سے مساج کر کے آپ نے اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے پانچ سے دس منٹ جتنا ٹائم بھی آپ کا لگتا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا فلی تو پھر آپ نے اپنے ہینڈز کو ویٹ کر کے پھر دوبارہ سے آپ نے مساج کر کر کے اس فیس پیک کو ریموو کرنا ہے اور پھر اپنے فیس کو پانی سے واش کر لینا ہے یہ فیس پیک آپ نے ویک میں تری ٹائمز لازمی کرنا ہے ایہوپ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک لازمی کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو لازمی کریں